پاک ڈیفینس کے سنس آسل کیا اور دوسرا روس کے ساتھ کیے گئے مویدوں کے تحت یہ شرائط بھی رکھی گئی کہ چین ان تیاروں میں روسی ریڈار اور روسی انجن ہی نصب کرے گا جس کے بعد چین اور روس کے ایس جو ٹونٹی سیون کی بیس پر ملکی سطح پر ایک ڈوال انجن تیارہ بنایا جسے جے الیون کا نام دیا گیا یہ تیارہ چینی فضائیہ کے لیے کتنا عام ہے اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جے الیون چین کے پاس اس تیارے کی تداز سب سے زیادہ ہے اور ابھی تک اس تیارے کے تین سو پچاس سے زیادہ یونٹ بنایا جا چکے ہیں جو کہ ابھی تک چینیز فضائیہ میں اپریشنل ہیں یہ تیارہ کئی بار پاکستان کے جے ایف سیونٹین تھنڈر کے ساتھ پرفامس بھی کر چکا ہے آج کس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک پر بات کریں گے اور آپ کو اگاہ کریں گے کہ یہ تیارہ کون کون سی خصوصیات کا حامل ہے اور پاکستانی فضائیہ پرانے تیارے ریپلیس کرنے کے لیے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیاروں کے علاوہ اس تیارے یا پھر روسی تیاروں کا انتخاب کرنا چاہیے ساتھ ہی ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان کا اصلی دشمن بھارت ان تیاروں سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہے لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ وہ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ مچود بیل کے آئیکون کو دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفکیشن بسانی موصول ہو سکے تو آئیے ناظرین چل کر آج کے موضوع کا آگاز کرتے ہیں نسنگ رامی جے الیون ڈوال انجن ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے جسے شنگیان کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے نسنگ رامی 1998 میں چین کے اس تیارے نے اپنی پہلی اوڑان بھری اور اسی سال اس تیارے کو چینیز فیزائیہ میں شامل کر لیا اس تیارے کے ابھی تاک 350 یونٹ بنائے جا چکے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس تیارے کے فیش یونٹ کی کاس 50 سے 60 ملین یو ایس ڈالر بتائی جاتی ہے اگر ہم اس تیارے کی سپیسفکیشن کی بات کریں تو اس تیارے کی لمبائی 12 شارعہ 9 میٹر چڑھائی 14 شارعہ 7 میٹر انچائی 5 شارعہ 52 میٹر اور ونگ گیریہ تقریبا 52 شارعہ 8 4 میٹر ہے اس تیارے کا خالی وزن 16300 کلو گرام لوڈر وزن 3900 کلو گرام اور میکسیم ایم ٹیک آف ویٹ 33000 کلو گرام ہے اس تیارے میں دو روسی ساکتہ اے ال تھلٹی ون ایف انجنوں کا استعمال کیا جاتا ہے جن میں سے ہر ایک انجن کا تھریس 75 شارعہ 22 کلو نیوٹن اور آفٹر برون تھریس 133 کلو نیوٹن ہے پیارے دوستو اس بات میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے اس میں دو انتائی بیدرین اور مصبوط انجن نصب کیے گئے ہیں اگر اس تیارے کی سپیڈ کی بات کریں تو اس تیارے کی میکسیم ایم سپیڈ پچیس سو کلو میٹر پار آور بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس تیارے کی رینج پینتیس سو کلو میٹر سروس سیلنگ انیس ہزار میٹر یعنی 62 زار فیٹ کی بلندی پر یہ تیارہ پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اگر اس تیارے میں لگے گئے مزیلوں کی بات کریں تو اس میں دس ہارٹ پوائنٹ لگائے گئے ہیں جن میں پی ایل ایٹ پی ایل نائن پی ایل ایلیون اور روسی ساکتہ آر سیونٹی تھری اور آر ٹونٹی سیون جیسے اے ٹو ایر مزیل لگائے جا سکتے ہیں ابھی تک اس تیارے کے چار یونٹ بنائے جا چکے ہیں جن میں جی ایلیون بی میں چینیز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے جی ایلیون بی میں چینیز ساکتہ ریڈار ڈیو ایس اے انجن کا استعمال بھی کیا گیا ہے اور دوسرا ورین جسے جی ایلیون بی ایف کا نام دیا گیا ہے اور تیسرے نمبر پار جی ایلیون بی ایج اور چوتھے نمبر پار جی ایلیون بی ایس ایج کا نام دیا گیا ہے اب تک اس کی چار یونٹ بنائے جا چکے ہیں ناظنگ رامی اب بات کرتے ہیں کہ بھارت اس تیارے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھارت کے پاس مجود کوئی بھی تیارہ پیڑ سے لے کر سروس سیلنگ اور رینج میں جے الیون کا مقابلہ نہیں کر سکتا یہاں تاکہ رافیل جیسا دنیا کا جدید ترین تیارہ بھی جے الیون سے بہت پیچھی ہے اس کے علاوہ چین کے پاس جے سکسٹین ایس یو تھرٹی فائیو اور ایس یو تھرٹی فائیو جیسے جنگل لڑاکہ تیارے مجود ہیں جو کہ بھارت کو منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹانے اور اسے دھول چٹانے کی قابلیت رکھتے ہیں انڈین ائر فورس کی ریڈ کی ہڈی سمجھے جانے والے ایس یو تھرٹی ایم کی آئی بھی ایس یو تھرٹی کا ہی ایک اکسپورٹ ورین ہے ناظنگ رامی آپ نے بھارتی تیاروں کا اندازہ تقریبا 27 فروری کو بھی لگایا ہوگا جے ایپ سیونٹین تھنڈر بلاک ٹو جیسے تیاروں کے سامنے یہ تیارے بھیگی بلی ثابت ہوئے بھارت کی جے الیون سے پرشانی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بار ہی پاکستان کے جے ایپ سیونٹین تھنڈر کے ساتھ جنگی مشکم بھی کر چکا ہے اور پاکستانی شہین پیلٹ اس تیارے کو اڑا بھی چکے ہیں چین کے دوسرے تیاروں کی طرح ہی جے الیون کی بھی پاکستان کو آفر کی گئی اور اگر پاکستان اس تیارے کا ایک سکوارڈ خرید بھی لیتا ہے تو انڈین فضائیہ کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی کہ وہ پاکستان ائر فورس کے سامنے تھوڑا ثابت ٹک نہیں پائے گا لیکن کچھ مائرین کے مطابق پاکستان اس تیارے کے انتخاب نہیں کرے گا کیونکہ پاکستان اس وقت مکمل طور پر فیف جنیشن فائٹر جیٹ پر کام کر رہا ہے اور اگر پاکستان ائر فورس کو جے الیون کی ضرورت پیش آتی ہے تو پاکستان اس تیارے کے کچھ یونٹ اپنی فضائیہ میں شامل کر سکتا ہے تو دوستو پاکستان ائر فورس کے پاس مجود تیاروں میں جن میں میراج تری اور میراج فائیو کے ساتھ ساتھ جے سکسٹین بھی بہت پرانے ہو چکے ہیں جن کی وجہ سے ایک ڈیڑ سال میں یکے بعد دیگر پانچ حادثات ہو چکے ہیں اور ان معاملات کو مندر نظر رکھتے ہوئے اب پاکستان کو جدید تیاروں کے حصول پر زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے اور اس حادثے کے بعد پاکستان جلدی جے ایپ سیونٹین تھنڈر بلاگ تھری کے علاوہ بھی مزید تیارے جن میں چینیز یا پھر روسی ساکتہ تیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے اور جلدی چین یا پھر روسی تیاروں کی ڈیل متوقع ہے پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بہت ساتھ